اور اس سے نپٹنا کے لیے سرکار کیا پلاننگ بناتی ہے بہت کچھ سرکار کے روڈ میپ پر نربر کرتا ہے اور یہ صدیر ایک ایسا مددہ ہے جو آپ ویدھان سبح چناؤں میں بھی اٹھاتے ہیں لوگ سبح چناؤں میں بھی اٹھاتے ہیں اور یہ دونوں ہی جگہیں بہت کارگر ثابت ہوتا ہے اور لوگوں کو یوان کو اگر روزگار ملتا ہے تو سبحابک سی بات ہے ان کا جو وشواس ہے وہ تتکالین سرکار کے پرتی سکمتہ سے بڑھتا ہی ہے اب ایک اور مجھے سینٹینس دھیان آتا ہے جب آپ نے پردان بنتری نریندر موڈی کا ذکر کیا کہ لوگ سبح چناؤں میں انہی کا چہرہ رہے گا اور اس کیابینٹ میں بھی مجھے وہ نظر آتا ہے آپ سے یہ سمجھنا چاہیں گے کہ منیمم گورنمنٹ اور میکسیمم گورننس کا جو ایک کیونکہ بہت نئے آمولچول پریورتہ نریندر موڈی کے پردان بنتری بننے کے بعد ہم نے دیکھے ہیں اس میں ایک یہ واقعہ بہت مہتوپونڈ رہتا ہے کہ میکسیمم گورننس کرنے کے لئے مینمم گورنمنٹ کا ہونا ضروری ہے یہ کتنا سٹیک نظر آتا ہے یا کتنا اس پر کھرا اترتی ہے یہ کیابینٹ بلکول دیکھیں مینمم گورنمنٹ اور میکسیمم گورننس اس کے لئے نریندر موڈی لگاتار بولتے رہے ہیں ان کا کہنے کا آشہ یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی پردیش کی کسی بھی پردیش کی جنتہ یا دیش کی جنتہ اپنے جھڑے یا ان سے جھڑے مددوں کے اوپر جب کوئی بات آتی ہے تو ان کو کسی بھی بیباغ سے یا کسی بھی طرح کی جو سمسٹیہ اس کا سامنا نہ کرنا پڑے جیسے ہم نے ابھی تھوڑے در پہلے بات کی تھی لوگ سیوہ جو گارنٹی ہے لوگ سیوہ گارنٹی کا جو بیباغ ہے وہ مکہ منترین نے اپنے پاس رکھایا اسی کو لے کے ہم نے یہ چرچہ کی تھی کہ لوگ سیوہ گارنٹی ادینیم ادھر پردیش سرکار نے بنایا ہے جس میں اپنے پردیش کے جو لوگ ہیں ان کو انہوں نے یہ گارنٹی دیئے کہ آپ سے جڑی ہوئی کوئی بھی سمسٹیہ ہو سرکار سے جڑے آپ کے کوئی بھی کام ہو اس کے لئے سرکار نے ایک سمیں سیما تیہ کر دیئے اگر وہ سمیں سیما میں کام نہیں ہو پاتا ہے تو اس کے لئے ذمہ دار جو ادھکاری ہے ان کو پنشمنٹ کا بھی پراؤدان سرکار نے کیا ہوا ہے جس طرقے سے رٹی ہے جو ہم کہتے ہیں سوچنا کا ادھکار ادینیم کہتا ہے اگر آپ جانکاری لیتے ہیں کہ آپ کے اگر کوئی سمسٹیہ ہے آپ نے کسی دستاویج کے لئے آویدن کیا ہے اور اس کی اگر سمسٹیہ میں اکیس دن ہے اور آپ کو اگر وہ اکیس دن میں دستاویج نہیں ملتا ہے تو آپ اس کے آگے اپیل کر کے اس کے بارے میں جانکاری لے سکتے ہیں کہ مجھے جانکاری کیوں نہیں ملی ہے اور اس کے لئے جو بھی ذمہ دار ادھکاری ہوگا اس کو پنشمنٹ کا پراؤدان سرکار نے بھی کر کے رکھا تو کہیں نہ کہیں یہ اسی فارملے کے تحت سرکار کام کر رہی ہے جس کو ہم میکسیمم گورننس اور مینیمم گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں بلکل سوہبھاوک ہے اور نئی کیابنٹ کے گٹھن کے بعد ان سبھی وشیوں پر چرچہ کرنا سوہبھاوک ہو بھی جاتا ہے کیونکہ خود مکہ منتری کے پاس اتنے ویبھاگ ہیں اور الگ الگ سمیہ پر مورشوں پر انہوں نے خود کو ثابت کر کے دکھایا اور اسی وجہ سے اس بار ان کو ایسے ویبھاگ ملے ہیں ایسے ویبھاگ ان کو اپنے پاس رکھنے چونکہ ایک آدھکار ہوتا ہے مکہ منتری کا صدیر کی مکہ منتری کون سا ویبھاگ کس کو دیتے ہیں لیکن یہاں پر کیندر کے دوارہ کیندر سرکار یا کیندر نترتو کے دوارہ وچار ومرش کرنے کے بعد ویبھاگوں کا بھٹوارہ ہوا ہے تو کیندر کا یہاں پر زیادہ دیکھیں فیصلہ پربھاوی ہے یا مکہ منتری کی صلاح زیادہ کام آئی دیکھیں ایسا تو نشتر طور پر بلکل بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ جب کبھی بھی راججے میں بھی آپ کی سرکار ہو اور کیندر میں بھی آپ کی سرکار ہوتی ہے تو کسی بھی راججے کا جو مکہ منتری ہوتا ہے وہ کیندر نترتو سے یہ صلاح لینے لیے ضرور جاتا ہے کہ ہم اب پردیش میں آئے ہیں خاص طور سے تب جب مکہ منتری جو ہے وہ نئے نیوک تھی ہوئے ہو جب منتری منڈل میں کئی نئے چہرے کو جگہ دی گئی ہو تو ایسی استیتی میں جو ویباگوں کا بھٹوارہ ہوتا ہے کیونکہ کیندر سے ہمیشہ سے کسی بھی راججے کا کوئی اگر پرتی نیدی جاتا ہے تو کیندر میں جو کام چل رہا ہوتا ہے خاص طور سے تب جب کیندر میں دس سال سے آپ کی سرکار ہو تو ایسے میں آشش وہاں سے یہ مارک درشن لینا یا آگے کیندر کے ججنہ کو کس طریقے سے لاغو ہونا اس کو لکھیں ستہ کے بیچ اور سنگٹھن کے بیچ میں سنگٹھن میں بہت ضروری ہوتا ہے پابن پٹیل ہمارے سیوگی جبلپور سے اس وقت موجود ہیں پابن آپ اس وقت کہاں پا رہے ہیں اور کیا کچھ ہیں اپڈیٹ ہمارے درشن کے لیے اوور ٹو یو جی بالکل جبلپور میں جو ہے اس تمہیں جو ہے سہر کی سڑکیں سنناٹا پسرا ہوا ہے لیکن لوگوں کو جانکاری مل گئی ہے منتری منڈل کا بٹوارہ ہو چکا ہے جس میں راکے سنگھ کو پی ڈبلو ڈی بھباگ ملا ہے حالانکہ جو آپ ایکشہ کر رہے تھے وہ نہیں ملا ہے لیکن کہیں نہ کہیں جبلپور کو منتری ملنے کے بعد میں اب جو ہے بھاچپا کے تمام کھیموں میں جو خوشی کی لہر ہے کیونکہ راکے سنگھ ورشتھ نیتا ہے چار بار کے سانسج جبلپور سے رہے ہیں اور اس بار پہلی بار چناؤ لڑا اور چناؤ جیتنے کے بعد میں انہیں کیبینیٹ منتری بنایا ہے وہیں اگر جبلپور مہاکوشل کی بات کریں تو مہاکوشل میں ٹوٹل چار منتری ہیں اور سبھی کو اس بات کی خوشی ہے کہ اس بار کم سے کم مہاکوشل کی اوپیکشا نہیں ہوئی اور لمبے سمائے سے جو اوپیکشا کا دنش جھیل رہا تھا مہاکوشل وہ کہیں نہ کہیں اب لوگوں کی شکایت دور ہو گئی ہے بھاچپا کے ساتھ ساتھ آم جنتہ کو امید ہے کہ اب جو ہے پردیش کے ساتھ ساتھ مہاکوشل کا بھی وقاس ہوگا جبلپور کا بھی وقاس ہوگا اور راکیش سنگھ جو ہمیشہ سے وقاس کے لیے تمام طرح کے پریاس کرتے رہے ہیں جبلپور میں کئی بڑی سوگاتیں ان کی وجہ سے ملی ہیں تو امید ہے کہ اس بار اب جو ہے کیبینیٹ منتری بننے کے بعد جبلپور کے وقاس کو پنک ملیں گے بھاچپا میں خوشی ہے اور جاہر سی بات ہے کہ لوگ اپنے اس طرح پر جو بھاچپا کے کارے کرتا ہیں پدادی کاری ہیں وہ اس بات کی خوشی بھی منا رہے ہیں اور انفرسٹرکچر چونکہ سدھر کرنے سے بہتر ہوگا وقاس کا جو راستہ ہے وہ اور تیزی سے کھلے گا تو پی ڈبلو ڈی جیسا مہتوپورن ویبھاگ اب اگر کہیں جبلپور کے حصے آیا جبلپور سے راکیش سنگھ آتے ہیں ان کے حصے آیا تو نشیط روپ سے اس کا سیدھا لاب یہاں کے لوگوں کو بھی ملے گا اب بلکل سیدھا لاب ملے گا اور جبلپور میں جیسا کی مدی پردیش کا سب سے بڑا فلائی اوور بن رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ائرپورٹ کا ایکسٹینشن چل رہا ہے جبلپور میں تین اور فلائی اوور پرستاویت ہیں تو کہیں نہ کہیں جو شکایت رہی ہے کہ سمائے پر انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈ نہیں ملتا ہے یا یوجنا نہیں بن پاتی پرستاو پاس نہیں ہو پاتا ہے تو کئی بار منطری کی منجوری نہیں مل پاتی سرکار سے منجوری نہیں ملتی تو اس بار کہیں نہ کہیں یہ پلس میں رہے گا کہ اگر شہر کے وقاس کے لیے کوئی یوجنا بنتی ہے تو اس میں شہر کے کیونٹ منطری ہونے کا فائدہ ضرور ملے گا پراتمکتہ سے مانگ کو سنا جائے گا شہر کے وقاس کے ساتھ اور چونکہ پی ڈبلو ڈی بے حد مہتپونہ بھی بھاغ ہوتا ہے سرکار کا تو صرف نہ صرف انفرائیسٹرکچر بلکہ تمام طرح کے جو وقاس کے کارے ہیں شہر کے وقاس کے لیے شکچہ ہو چاہے سواست ہو سبھی یوجناوں کو جو بھی یوجنا بنے گی اس میں جبلپور کی مہتپونڈ بھومکہ رہے گی اور راکے سنگھ شہر کے وقاس کے لیے آگے بڑھ کر پریاز کریں گے اور سرکار تک اپنی بات رکھیں گے جنتہ کی امیدوں پر خراہ اترنے کے لیے نہ صرف راکے سنگھ بلکہ پردیش سرکار بھی سکریے رہے گی پریاز کرے گی کیندر سرکار لگتار صحیح کرتی رہی ہے پردیش سرکار شیوراج سرکار میں بھی کافی کچھ سوگاتیں ملی ہیں لیکن اب جو ہے امیدیں بھی بڑھ جاتی ہیں اور کہیں نہ کہیں امیدیں بڑھنے کے ساتھ یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ راکے سنگھ کے رہتے ہوئے شہر کے وقاس کو نئی دشاں ملے گی رنگ روڈ پرستاویت ہے جو ایک سو آٹھ کلومیٹر کی رنگ روڈ ہے اور اس کا پرستاو بنا ہوا ہے اور پاس بھی ہو چکا ہے لیکن ابھی تک اس کا کام شروع نہیں ہوا ہے تو امیدہ کے اس کارکال میں وہ کام بھی شروع ہو جائے گا میں اس بارے میں اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھ کر سمجھنا چاہوں گا صدیر ہمارے ایڈیٹر لگاتار ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیر آپ سے ایک بات اور سمجھنا چاہوں گا جیسا پاون کہہ رہے ہیں کہ پی ڈیلو ڈی ویبھاگ جیسا مہترپورن ویبھاگ راکیش سنگھ کے حصے آیا اور یہاں پر جبلپور میں جو جنائے پرستاویت ہیں جو انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے اس میں اب تیزی آئے گی آپ اس سے کتنا اتفاق رکھتے ہیں کیا اس بات میں چونکہ کئی بار ایسی چرچہ ہوتی ہے کہ ہمارے کشتر سے اگر منتری گیا ہے تو اس کا سیدھا لاب وہاں پر ملے گا پوری پردیش کے لئے منتری کام کرتا ہے یہ پرٹیکولر کی ایک جگہ سے اگر کوئی منتری آ رہا ہے تو اس ویبھاگ کا کام اس کشتر میں زیادہ تیزی سے ہوگا کتنا اتفاق رکھتے ہیں اس بات سے آپ کوئی بھی جب منتری بنتا ہے تو وہ پردیش کا پردیندی ہوتا ہے نہ کہ کسی کشتر کا لیکن جب چھوٹا بہت ایک تھوڑا بہت ہم بات بھی کر سکتے اپنے شیطر کے لئے ہر جن پردیندی کے مند میں ہوتا ہے لیکن اگر ہم یہ بات کریں گے اگر دیولپمنٹ کی بات کریں جیسے میرے سہیو کی پاون بتا رہے تھے کہ رنگ روڈ کا جو کام ہوگا یا جو انفراشٹرکچر کا کام ہوگا یا جو وکاس کے کام خاص طور سے کیے جائیں گے لیکن ایک بات دیان رکھنے ہوگی کہ جب سڑکوں کا وکاس ہوتا ہے تو شہری شیطروں کی جو سڑکیں ہوتی ہیں گرامنٹ شیطروں کے جو سڑکیں ہوتی ہیں یا پھر نگر نگم کے سیما کے باہر کے جو سڑکیں ہوتی ہیں ان کی ذمہ داری الگ الگ ویباغوں کے پاس ہوتی ہے چاہے وہ فلائی وار کی بات کرے یا رنگ روڑ کی ہم بات کرے تو کہیں نہ کہیں پی ڈبلوڈی ڈیپارٹمنٹ نگریے پرشاہسن ویباغ کو ان دونوں ویباغوں کو مل کر یہ کام کرنا ہوتا ہے کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدھی سڑک پی ڈبلوڈی بنا کر چھوڑ دے اور اس کے بعد کے آدھی سڑک نگریے نکائے یا جو نگریے پرشاہسن بنائے تو کہنے کہیں اگر ہم انفراشٹر کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی سارے جو ویباغ ہوتے وہ ملجول کر کام کرتے ہیں وہ بڑک ایک لندیتی بناتے ہیں ویباغوں کے افسر اس کا نقشہ تیار کرتے ہیں اور وہ نقشہ دراتل پر اتارنا ایک بڑی ذمہ داری سرکار کی ہوتی ہے پرشاہسن کے ساتھ سامنجس سے بٹھا کر سمیں اجازت نہیں دے رہا بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا میرے ساتھ